اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن ملائی کلفی کباب بہت ڈیسٹی اور بہت ڈیلیشیس ریسیپی ہے چلیے پھر ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے ہم نے لیا ہے چکن کا آدھا کلو کیمہ اسے پہلے دھو کر چندی میں ڈال دینا ہے تاکہ جتنا پانی ہو سکے نکل جائے پانی نکلنا بہت ضروری ہے اب آپ کا کیمہ جتنا ہی باری کیوں نہ ہو آپ کو مکسی میں سے چلانا ہے تین بریٹ کے سلائز ہم نے لیا اور کیمہ آپ کو ڈال کر اسے اچھے طریقے سے آپ نے پیس لینا ہے کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بائنڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی اس کے اندر جائے گا تندوری مسالہ یا پھر تکہ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون بھر کر اور ون ٹی سپون نمک اٹ کریں گے کیونکہ تندوری مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاؤڈر آدھا ٹی سپون اس کے اندر کالی مرچ کا پاؤڈر جائے گا آدھا ٹی سپون وائٹ پیپر پاؤڈر نہیں ہے تو اس کے بھگ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ پاؤڈر اب اس کے اندر جائے گا کون پلاور جو کہ ون ٹی سپون جائے گا اس کو بہت اچھا کرسپی بھی بنائے گا اور بائنڈن بھی آ جائے گی اب اس کے اندر چلا گیا کون پلاور ون ٹی سپون بھر کر ون ٹی سپون ہری مرچ کٹی ہوئی یا پھر پیس کر ون ٹی سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ آدھا لیمن کا جو سیٹ کرنا ہے تھوڑے سے جائیں گے ہری دھنیے کے پتے سپون سے نہیں اب آپ کو ہاتھوں سے اسے مکس کرنا ہے جتنے اچھے سے آپ اسے ہاتھوں سے مکس کرو گے اس کے اندر ایک بائنڈنگ آتی جائے گی ایک ڈو کی شکل میں یہ تیار ہو جائے گا دو سے تین منٹ تو آپ کو لگ جائیں گے سے مکس کرنے میں اور کچھ اس طریقے سے تیار ہو جائے گا دھکن لگا کر چھوڑ دیجئے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے بعد دیکھیں بہت اچھے سے میرینیٹ بھی ہو جائے گا اور کیما بھی آپ کا سیٹ ہو جائے گا جتنا آپ لیتے ہو ایک روٹی کا پیڑا اتنا لیجئے آئس کریم سٹک لیجئے اور اسے ایسے آپ نے پھیلاتے جانا ہے ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل گریس کر لیجئے تاکہ یہ آپ کی ہاتھوں سے چھپکے نہیں ایسے ہم نے ساری کلفی بنا کر تیار کر لینی ہے اب یہ ہم نے لیا ہے آدھا کپ سوجی سوجی سے ہمیں کلفیوں کو کوٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے سوجی کو پیس لینا ہے اگر تو آپ کی سوجی تھوڑی سی موٹی والی ہے پیسنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ کوٹ نہیں ہوگی آئل میں جاتے ساتھ ساری سوجی الگ ہو جائے گی اور پھر جو ہے نا وہ آپ کے کباب پھٹنے کا ڈر ہے تو سوجی کو آپ نے پیس لینا ہے دیکھیں ساری کلفی ہماری تیار ہو گئی ہے اسے ہم رکھیں گے دس منٹ کے لیے فریج میں یا پھر آپ اسے پندرہ سے بیس دنوں تک فریز بھی کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پر آپ نے اسے فریز کرنا ہے تو فریز کر دیجئے اب ہم اس کی بنائیں گے ملائی یہ ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون بٹر اور اس کے اندر جائے گی بن ٹوائنٹی فائف ایمل فریش کریم یہ ڈال کر آپ نے سلو فلیم پر اسے پکانا ہے تاکہ کریم تھوڑی سی گاڑی ہو جائے دو پنچ جتنا ہی چاٹ مسالہ پاودر جائے گا بہت زیادہ چاٹ مسالہ پاودر نہیں اس وقت ایٹ کرنا ورنہ جو اس کا کلر ہے وائٹ وہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا ویسا ہمیں نہیں کرنا ہے یہ کریم بن گئی ہے اسے رکھنا ہے سائٹ پر اب ہم کیا کرتے ہیں کلفیوں کو فرائی کریں گے تو اس کے لیے آپ کو لینا ہے ایک کپ جتنا آئل آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہو جائے کلفیوں کو آپ نے فرائی کر لینا ہے سلو فلیم پر کیونکہ کیمہ ہمارا کچھا ہے سلو فلیم پر الٹ پلٹ کر کے اچھے سے کرسپی گولڈن براؤن کر لیجئے کچھ اس طریقے سے جب ہماری ساری کلفیاں تیار ہو جائے تو جو سٹریٹ میں ملتا ہے وہ اسی طریقے سے ملتا ہے ایسی ہی ٹری ہوتی ہے جس میں یہ آپ کی جو ملائی ہے وہ ڈالتے ہیں اور جو کلفیاں ہیں وہ ڈالتے ہیں تھوڑا سا ہرادھنیاں ڈالیے چاٹ مسالہ پاودر ڈالیے اور اسٹریٹ سٹائل آپ نے تیار کرنا ہے یہ ہمارا ملائی چکن کلفی کباب بن کر تیار ہو گیا ہے اس رمضان میں ضرور ٹرائی کیجئے اس ریسپی کو اگر آپ چکن میں نہیں بنانا چاہتے ہیں تو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں جو مٹن لور ہے وہ مٹن کے کیمے سے بھی بنائیے اور ریسپی پسند آئی آپ کو کرنا ہے لائک شیئر سبسکرائب دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنا خیال رکھئے ٹھیک کیر اللہ حافظ